ہیلو گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے سو گائز آگے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ نے تھمنیل دیکھا ہوگا بی سی سی آئے سلیمز بی سی بی آور کے پی ایل سو گائز آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کرکٹ سے ہم ہٹ کے تھوڑی بات کریں گے کچھ پرسنل ایشیوز ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ میں ان کو لے کے بات کریں گے سو کے پی ایل کیا ہے کے پی ایل ہے کشمیر پرمیر لیگ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا پارٹ ہے انڈیا کا حصہ ہے انڈیگرل پارٹ آف انڈیا تو ایسے میں پی سی بی کے پی ایل یعنی کشمیر پرمیر لیگ کو کرانے کی پرمیشن کیسے دے سکتا ہے آپ کو کوئی لیگ کرانی ہے تو آپ لیگ کرا سکتے ہیں بٹ آپ کشمیر نام یوز نہیں کر سکتے سب جانتے ہیں کشمیر بھارت کا حصہ ہے بھارت کا انگ ہے سو ایسے میں آپ کیسے کشمیر کا نام لے کے کوئی لیگ کرا سکتے ہیں سو میں یہاں پر بی سی سی کو بیک کروں گا ان کی باتیں سیکنڈ کروں گا اور میں آج کہنا جاؤں گا آپ کوئی بھی لیگ کرائیں بی سی سی آئی کو کوئی ایشیو نہیں ہے اس پر انڈیاں کو کوئی ایشیو نہیں ہے ایشیو صرف یہ ہے جو آپ نے نام چوز کیا ہے Nikkei stand for کشمیر وہ بلکل بھی بلکل ہی غلط بات ہے آپ کشمیر ورڈ یوز نہیں کر سکتے پہلی چیز آپ کا پی ایسے ایسے ال ہے آپ اپنی پی ایسے ال کو دیکھیں ہمیں سمجھ نہیں آتا آپ اپنے پی ایسے ال کو تو ٹھیک سے کرا نہیں سکتے ہیں کبھی آپ اپنے پاکستان میں کراتے ہیں کبھی آپیacion میں کراتے ہیں اور رہی بات آپ کے پی ایسے ال کی آپ ایپی ایل سے اس کو کمپیر کرتے ہیں IPL میں جو آج کی ڈیٹ کے current champions یا current players ہوتے ہیں top players ہوتے ہیں وہ IPL میں کھیلتے ہیں اور آپ کے PSL میں retired player جو جن کو ٹیم میں جگہ نہیں selection نہیں ہوتا وہ آپ کے یہاں کے کھیلتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں انڈین کرکٹ کے اوپر آپ نے یوٹیوب چینلز دیکھیں گے بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ انڈیا پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں across border کی بات کرتے ہیں مجھے سونیا تو کس مو سے بات کرتے ہیں ایک طرف تو آپ انڈیا کرکٹ کی بات کرتے ہیں across border بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف آپ پیٹھ میں کھنجر گھوپنے کا کام کرتے ہیں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کشمیر پریمیر لیگ کے نام لے کے آپ ایک لیگ کرا سکتے ہیں انڈیا یہ ورداشت نہیں کرے گا بی سی سی آئی بلکل بھی ورداشت نہیں کرے گا کہ ہمارے پارٹ کا نام ہماری سٹیٹ کا نام آپ یوز کریں آپ کوئی بھی نام رکھیں انڈیا کو کوئی ایشو نہیں ہے بی سی سی کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ ہماری کسی بھی سٹیٹ کا نام یوز نہیں کر سکتے اب اس کے اوپر بات یہ ہے جتنے بھی ریٹائر کچھ پلیئرز ہیں وہ اس کے پی ایل میں تو اس کو کے پی ایل کہوں گا ہی نہیں میں تو اس کو پاکستان فروڈ لیگ بولوں گا جی ہاں پاکستان فروڈ لیگ کے پی ایل کوئی نام ہی نہیں ہو سکتا کشمیر آپ جوڑ ہی نہیں سکتے اب اس میں آپ نے سنا ہوگا کچھ ڈیٹائرز پلیئر ہیں وہ جو اس میں حصہ لینے والے ہیں اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ہرشل گیپس کا اب ہرشل گیپس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بی سی سی آئے ان کو تھریٹن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس لیگ میں پارٹ نہ لیں سو ہرشل گیپس پہلے تو آپ اپنے گریوان میں خود جھاک کے دیکھیں کہ آپ کا خود کیا ریکارڈ رہا ہے آپ کا کیا کیریئر رہا ہے آپ خود میچ فکسنگ میں آپ انولڈ رہے ہیں ڈرگز آپ نے میچ کے دوران لیا ہے سب کو آپ کی اسٹری کا پتہ ہے اس کے بعد آپ اپنی گروان میں نہ جھاک کے آپ بی سی سی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں آپ کو کون حق دیتا ہے انگلی اٹھانے کا پہلے آپ اپنے گروان میں جھاکے جب آئی پیل ہوتی ہے آپ لوگ سب انڈیا کے پاس آنا چاہتے ہیں آئی پیل میں حصہ بننا چاہتے ہیں کوئی کوچنگ کے صرف آپ کو پیسان کرنا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ فائی سٹار فیسلیٹریز ملتی ہیں تب تو آپ انڈیا 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 بی سی سی آئی کرتے ہیں آئی پیل آئی پیل کرتے ہیں اور جب آپ خالی ہوتے ہیں باقی آئی پیل کے بینہ پھر آپ کہیں بھی جا کے میں تو آج بہت ہارش کئی بھی مو مارنے چلے جاتے ہیں آپ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں ایسی لیگ میں حصہ لینے کے لیے جس میں آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہ پارٹ انڈیا کا ہے کتنی غلط چیز آپ لوگ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم چیمپئنز ہیں آپ یہ ہیں آپ کہیں کے چیمپئنز آپ لوگوں کو تو چلو برپانی میں ڈوب جانا چاہیے ایک کنٹری دوسری سٹیٹ کا نام یوز کر رہی ہے کیسے اور مجھے تو پی سی بھی پر گصہ آتا ہے پی سی بھی اس کو علاؤ کیسے کر سکتا ہے ملہب آپ لوگوں نے تو ایک طرح سے بزنس بنا دیا ہے کہ بس لیگ چلاو پیسے کماؤ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلو کچھ بھی آپ لوگ کرنے کو تیار ہوتے ہیں آپ اپنی پی ایسل کو دیکھیں اس کو ڈیولپ کریں آپ کے باس کیا آپ کی پلیئرز ہیں کیا آپ کا ریوینیو آتا ہے کیا آپ کی فیسلیٹیز آپ پلیئرز کو دیتے ہیں آپ کے باس خود کے گھر میں کرانے کے لیے پی ایسل کے لیے ٹائم جگہ نہیں ہے آپ چلے ہیں کپی ایل کرانے صرف اور صرف کس لیے کہ انڈیا کو تنگ کرنا ہے انڈیا کو پریشان کرنا ہے بی سی سی ایک کے اوپر آپ کو کرنا ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں یہ جو لیگ ہے یہ پاکستان فرود لیگ ہے میں اس کو فرود لیگ ہی بولوں گا اور جو اس میں پلیئر آ رہے ہیں آپ انٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں کون اس میں انٹی کرپشن یونٹ کو ہوگا کون کو دیکھے گا کون اس میں فکسنگ ہو سکتی ہے کچھ بھی اس کا سیٹ اپ نہیں ہے صرف ایک موٹ آیا اور آپ نے ایک لیگ کرا دی صرف پیسے کمانے کے لیے کتنی غلط چیز آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہم as an indian i support bccci i support my indian government اور یہ بات کرکٹ سے بڑھ کے nation کی بات ہے اور ہم ہمیشہ nation کے ساتھ کر رہے ہیں میں ایک proud indian ہوں اور میں اس kpl کو بلکل بھی kpl تو میں بولوں گا ہی نہیں میں اس کو پاکستان فرود لیگ بولوں گا kpl میں بولوں گا ہی نہیں کشمیر کا نام use ہی نہیں ہو سکتا کشمیر ہمارا part ہے اور ہمارا part رہے گا یہ پورا world جانتا ہے everybody knows یہاں پہ bccci نے جو جو اپنے pcb کو بولا یا ہرشل گپس کے بارے بولا وہ بلکل ٹھیک بولا اور ہرشل گپس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ آج تو یہاں پہ part لینے جا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اب تھوڑے دن بعد پھر ppl آئے گا پھر ہی یہاں جوڑتے ہو آئیں گے کہ کام دے دو کام دے دو آپ کو اپنے دیش میں کوئی پوچھتا نہیں ہے اپنے اپنے دیش کی شاک خود نیچے گرادی فکسنگ کر کے اور آج آپ bcc سے ipo اگلے اٹھانے والے ہوتے کون ہیں آپ اور میں pcb سے بھی سوال کروں گا آپ کو leak کرانی ہے کرائیے آپ دو کرائے چار کرائے دس کرائے اس سے ہمیں کچھ نہیں لینے دینا آپ کشمیر کا نام یوز نہیں کر سکتے loud and clear آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو انڈیا کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے pcb سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں تو ان یوٹیوبرز پہ مجھے ہسی آتی ہے وہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سارا کانٹینٹ یہ وہ انڈیا کے میچز کے آپ بات کرتے ہیں انڈین کرکٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یہاں سے آپ followers لیتے ہیں اور یہی سے آپ سب کچھ انڈ کرتے ہیں اور ہماری بیٹ میں کھنجر گھوپتے ہیں آپ لوگ کو شرم نہیں آتی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں یہ بھائی چارہ ہے ارے آپ کچھ بھی نام رکھیں آپ ہمارے state کا نام لے گیسے سکتے ہیں اتنا غلط step pcb اس کو pcb کو اس کو روکنے کی جگہ pcb اس کو بڑاوہ دے رہی ہے because کہیں نہ کہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ bcci کو کیا جائے اسی لیے اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ sports کو politics سے نہیں جوڑنا چاہے کیوں نہ جوڑا جائے یہ آپ sports کر رہے ہیں آپ political issue بنا رہے ہیں اس چیز کا اور پھر ہمیں blame کرتے ہیں کہ sports کو politics سے نہ جوڑا جائے اچھا ہے انڈیا پاکستان کے matches نہیں ہوتے ہیں because انڈیا ایک superior power انڈیا ایک top level کی ٹیم ہے اور پاکستان ایک below average ٹیم ہے جس کے ساتھ انڈیا کا کھیلنے کا کوئی match بنتا نہیں ہے اگر انڈیا پاکستان سے کھیلے گا یا پاکستان انڈیا سے کھیلے گا تو فائدہ پاکستان کا ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا because financially strong ہوتا ہے board انڈیا کے ساتھ کھیلنے سے کوئی بھی board ہو اب آپ ہیلپنگ ہینڈ آگے کر کے آتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ہاتھ کو انگلی پکڑ کے ہاتھ کھیچنا چاہتے ہیں اس بار یہ نہیں ہوگا اور ہرشل گپس کے بارے میں تو اتنا ہی کے ہیلپ کی ہے اس کے باوجود آپ ایسے statement دیتے ہیں اور ایسے بھی league کون سی country میں league ہوتی ہے جس board support کرتا ہے جو retired players کے لئے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کون سی league ہوتی ہے جس board کہتا ہے کہ go ahead and kھیلو league ہم آپ سپورٹ کرتے ہیں پاس کھیلنے کے لئے players نہیں ہوتے آپ خود کے board میں آپ selection میں favoritism چلتا ہے nepotism چلتا ہے پرچیاں چلتی ہیں اور آپ آگئے ہیں انڈیا کی طرف اگلی کرنے کے لئے میں pcb کو یہ سوچ نہ پڑے گ otherwise pcb کو آگے چل کے بہت نقصان اٹھانا پڑے گ یہ تھا میرا آج کی topic میں بات اور اس کے علاوہ سب کو پتا ہے 4 اگستے انڈیا انگلینڈ کی ڈیش شروع شروع ہونے والی ہے اس پر مجید ہم بات کریں گے اچھے سیریز ہونے والی ہے دیکھتے ہیں کیا کمبینیشن کھیلتے ہیں کیسے میچ آگے بڑھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ابھی کی لئے اتنا ہی آگے اپ ڈیٹس جو بھی آئیں گی اس پہ بھی بی سی سی آئی اور پی سی بی جو پاکستان فراؤ لیگ ہونے والی ہے سیکنڈ پاکستان فراؤ لیگ پہلے تو ان کی چلی رہی ہے پی ایس آگ یہ سیکنڈ ہونے والی ہے اس کے بات کریں گے آگے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے ہرشل گیبز کے حوالے سے بھی باقی کچھ players نے اپنا نام واپس فرس اوپننگ ٹو لے کے 11 نمبر تک جو جو ٹیم ہم اپنی ٹیم بھی بنائیں گے آپ لوگ اپنی ٹیم بنا کے دکھانا اس کے بعد ہم match کریں گے پلیر ٹو پلیر کمپیرزن کریں گے کون پلیر کتنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں دھیان رکھیں پلیز سبسکرائب چینل لائک شیئر اور بیل کائی کون دوانا نہ بھولیں بائی ٹیک کر ٹینک یو